یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے جو فرمہ کلیگز ہیں پارلیمنٹ میں ان کے بھی ہم بیانات دیکھ رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہو رہا اس کو وہ باقیدہ روبسلی ڈیفینڈ کر رہے ہیں حالانکہ یہ عطاب وہ خود جھیل چکے ہیں چند سال پہلے کیا کہیں گے آپ ان میں بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو ایکسپیرینسٹ ہیں سمجھدار بھی ہیں اس وقت کیا انہیں نظر نہیں آرہا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پلٹ کے واپس دوبارہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں ان مشکلات کو اور آزمائشوں کو جن سے ہم خود گزرتے ہیں اور جب ہم ان مشکلات اور آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اگر حکومت میں آئیں گے تو ہماری حکومت کے اندر جو طرز عمل ہے وہ ہم اپنے مخالفین سے ایک مختلف قسم کر رکھیں گے لیکن یہاں پر جن چیزوں کے ساتھ روابط استوار کر کے حکومت حاصل کی جاتی ہے اس کے بعد شاید اتنی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ ہسنا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا اور رونا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا تو ابھی جو موجودہ حکومت کی جو میرے سابقہ سارے کالیگز ہیں نہ ہسنا ان کے اختیار میں نہ رونا ان کے اختیار میں اور اللہ نہ کرے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تاریخ کا بھئیہ گھومے اور جو کہ تاریخی حقیقت ہے گھومنا ہے تو ان کو یا کسی اور کو کبھی بھی اس طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑے گی